ناظرین پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی ایک ایسا آدارہ ہے جہاں پہ پولیس کی معابنت کے ساتھ بہت سارے آدارے مل کر صرف اور صرف آپ کی رہنمائی آپ کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں خواہ ان آداروں میں رینجرز ہو، سی ٹی ٹی ہو یا کوئی بھی آدارہ ہو صرف اور صرف آپ کی رہنمائی کے لیے پولیس کمیونکیشن آفیسز چوبیس گھنٹے کیمراز کے ثروع آپ کو مونیٹر کرتے ہیں آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں سیف سٹی میں کس طرح کام ہو رہا ہے ویلکم ٹو دو شو آسلام علیکم جی جی ویلک اسلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک ہیں ہمارے صرف افیسر نومان موجود ہیں نومان آپ کہاں پہ سرف کر رہے ہیں میں جی رائیڈو آپریشنز میں سرف کر رہا ہوں اور اس سے پہلے میں ون فیوٹ ٹیکن میں تھا یہ جو آپریشنز کا یہ سنٹر اسے اومسی کہتے ہیں اومسی کرتا کیا بسیقلی بسیقلی جو بھی ون فیوٹ کی کولز ہوتی ہیں ان کو ہم فول اپ کرتے ہیں فوراں اور اس کو اس کول کو لے کے جو بھی سب سے زیادہ ہمارے فوکس ہوتا ہے ہینیس کولز کے اوپر جو بھی ہمیں رسیو ہوتی ہیں ان کو ہم فردر ٹریکڈون کرتے ہیں جو بھی اس میں سسپیکٹس انوالو ہوتے ہیں ان کو منتگیہ انجام تک پہنچاتے ہیں ہم آج ساتھ دیفرینٹ یونٹس ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم کوارنیٹ کرتے ہیں ان کو جو بھی انفرمیسن چاہیے ہو تو وہ پروائیڈ کرتے ہیں سسپیکٹس کے حوالے سے جو بھی ہم دھونڈتے ہیں آپ کی کوئی سکسس سٹوری کیا ہماری سکسس سٹوری ہے نائنٹ کو ہم نے ایک سنیچر پکڑوایا دادہ دربار کے ارئے میں اس نے جو ہی سنیچنگ کی تھی اس کو بعد ہم فردر اس کو سیکٹین چارجز کو جتنی بھی ٹیمز ہماری ہوتی ہیں ان کو نوٹ کروایا گیا تھا اور انہوں نے اس کو مزید ہلیہ کے بابا جب چیکنگ کی تو وہ سنیچر موبائل سنیچ کر کے باغا جا رہا تھا تو اس کو ہم نے فوراں جو رونڈو کروایا اور اس کے بعد جو کالر تھا اس کو ہم نے ایڈینٹیفی کروایا انہوں نے موقع پر بتایا کہ یہی لڑکا تھا جس نے میرے سے موبائل سنیچ کیا تھا اور فردر اس کے لڑکے کے ساتھ جتنے بھی گینگ انوال تھے اس ٹائم میں ان سے ہم نے بیپنز بھی ریکاور کیا اور فردر اس کو مزید تھانے کے ہینڈ آور کر دیا تھا بہت شکریہ نوال دو ہزار سولہ سے جب سے پنجاب سیف سٹی کا ادارہ بنا ہے بہت سے سکسس سٹوریز ہیں اس آپریشنل منیٹنگ سینٹر میں ہزاروں لوگوں کی مدد کی گئی ہے ہزاروں ڈاکوں ڈکیتوں کو کیفرے کردار تک پچھائے گئے آفیسر عزر سے پوچھتے ہیں ان کی کیا سٹوری ہے جی اسلام علیکم جی جی والیکم شلام سر کیسے آپ ٹھیک ہیں عزر کیا آپ کا لینڈ مارک آپ کا بینچ مارک کیا ہے آپ نے کیا کیا جس طرح آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں انڈیلی بیسیز پر کافی ساری روبری سنیچنگ وغیرہ وہ کو پزیر ہوتی ہیں تو اسی طرح ایک شام تقریباً چھ ساڑے چھ بجے کا ٹائم وان فائف پر کال آتی ہے کہ ایک لڑکا کال کرتا ہے اور بتاتا ہے ابھی ابھی میرے ہاتھ سے اس طرح چند ایک لڑکے میں تین لڑکے موبائل فون سنیچ کر کے بھاگ گئے ہیں اس نے ان کے ہلی اجاد بتایا کیا کچھ پیان رکھا تھا کون سی بائک تھی تو مطلب جس طرح ہم اپنے ایفیشنٹلی کام کرتے ہیں فوراں نہیں اس کال کو ہم نے فیلڈ فورس کو ڈسپیچ کیا فیلڈ فورس کو ڈسپیچ کرنے کے ساتھ ساتھ گردو نواہ کے جتنی بھی ڈالفن ٹیمز تھی ہیں جو بھی ہمارے پاس جو فیلڈ فورس ایویلیبل تھی ان کو برویگار لاتے ہوئے ہم نے سب کو ان کے ہلی اجاد نوٹ کروا دیا تو ایسا ہوا کہ جہاں انہوں نے واردات کی تھی وہ گلی چھوڑ کے اگلی لیڈی بلنگڈن کے پاس یہ سارے کا سارا جو حادثہ تھا یہ وقوع پذیر ہوا اگلی ہی گلی میں وہ راؤنڈ اپ ہو جاتے ہیں تو جب انہیں پکڑا جاتا ہے تو بعد میں یہ پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اس واردات کے ساتھ اس سنیچنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے بھی کافی ساری وارداتیں ایسی کر چکے ہیں جو گن پوائنٹ پر لوگوں سے پیسے چھیننا سنیچنگ کرنا مینز کہ وہ آدھی مجرم تھے مطلب ایک ہی بار کی ایفٹ نے ہمارے پچھلے بھی کافی سارے کیسی سول کروا دیا ازر کیا اس طرح تو نہیں ہے کہ نو بجے کے بعد اگر کوئی واردات کرتا ہے وہ بجھے اگر آت کے نو بجے کے بعد نہیں چوبیس گھنٹے میں میں کوئی کسی بھی ٹائم پر واردات کرے گا تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ ہاں میں بچ جاؤں گا یا مجھے کوئی دیکھنے رہا کیمرے کی نظر ہے اور ہمیشہ اسے دیکھتے ہیں یہ اتنا ایکسیڈنٹ ہوئے کہ کار کا نا ٹائر براسٹ ہوئے اور وہ پول کے ساتھ لگی ہے اچھا جس کی پول وہ اسے کنٹرول نہیں ہوئی ڈریور سے جو تھی لیڈی تھی ڈریور تو وہ ایکسیڈنٹ یہ بچت ہوگی ہے کہ جوٹ intervention لیکن میں نے دیکھا ہے اور فوراں rescue کو dispatch کیا ہے اور police کو بھی dispatch καیں sean 15 labeling آئی ہیں آپ نے پہلے کیمر سینے کیمرا میں میں نے دیکھا ہے اور فوراں میں نے dispatch کیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے divis ном اچھا زیادہ انجریز نہیں آئی نہیں نہیں زیادہ انجریز نہیں آئی مومولی چوٹ آئی تھی وہ رسکیو پھر جا کے ان کو فرسٹ ایٹ دے دیتی اس کے علاوہ ٹیفک وارڈن بھی وہاں پر چلے گئے تھے اور لیفٹر بھی ڈسپیچ کر دیا تھا جنہوں نے گاڑی کو وہاں سے موف کیا ہے اب ٹیفک بھی فلو ٹھیک ہو گیا ہے پہلے بلوک ہو گئی تھی ٹیفک ہو گیا اس کے علاوہ ڈالفن بھی وہاں پر موجود ہے جو سچویشن کو سچویشن کو ہندل کر رہی ہے شکریہ اومیر شاید یہی اس ادارے کی اصل روح ہے اس ادارے کا یہ مقصد تھا کہ پرو ایکٹیو اپروچ پہ کسی نے انفارم کیا ہے یا نہیں کیا جیسے اوفیسر اومیر نے بتایا کہ انہوں نے اپنے کیمرے میں دیکھا ایک گاڑی نے ایک فیمل ڈرائیور نے ایک پول کو ہٹ کیا اور ایک اندیشہ تھا کہ اگر ریسکیو لیٹ پہنچتی ان کا بلیڈنگ زیادہ ہوتی اور وہ کسی نہ کسی بہت بڑے حادثے کا ایک موجب بن سکتا تھا لیکن انہوں نے ایک پرو ایکٹیو اپروچ کی خود ہی انہوں نے ریسکیو ڈالفن پولیس تھانے کی پولیس کو بھیجا تاکہ جلد سے جلد ان کو وہاں سے ریسکیو کیا جائے اور ان کی بات بڑی اچھی لگی لاہور میں ٹریفیک کا فلو خراب ہو جانا تھا اگر وہ تھوڑی سی دیر کرتے ہیں اچھی بات اس ادارے کی یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو فیمل اوفیسر ہیں ان کو ایکپل ڈسٹیبوشن آف ڈیوٹیز ہے دن کا کوئی پہر ہو رات کا کوئی پہر ہو وہ یہاں پہ سینٹر میں موجود ہیں اور آپ کی حفاظت کے لیے کام کری ہیں اوفیسر اکسا ہمارے ساتھ مجود ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہی آپ مہم الحمدلللہ میں ٹھیک تھا اچھا اکسا آپ کام کر رہی ہیں آپ کی کوئی ایسی سٹوری کہ آپ نے پچھ اسنا کا کام کیا ہو کہ آپ نے بہت پہلے ایک پرو ایک پرو ایک پروچھ لیتے ہوئے پہلے کام کرتے ہوئے کسی کو انفارم ہونے سے پہلے ہی آپ نے کسی کی جان بچائی ہو پہ بہت بڑا علمیہ ہونے سے بچا لیا ہو ایسا ہو تھا کہ ایک ایک سکائی ویس کا ادھا تھا وہاں پہ ایک لڑائی ہو رہی تھی تو میں نے فوراں دیکھ لیا بھی سٹارٹ ہوئی تھی تو میں نے فوراں وہاں پہ اولیڈی وہ ایون کے ٹرافک وارڈن تھے میں نے ان سے جو ہے نا فوراں کونٹیکٹ کیا نہ کہ دوسری پولیس کے ساتھ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ لڑائی سٹارٹ ہونے سے پہلے انڈ ہوگی اس کے علاوہ ایس چلان کا کام کیا ہے اس میں ایک ایمپورٹنٹ رول یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک تو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور جو ان کی وائلیشنز ہیں ان پہ ان کو جو ہے وہ فائن ہوتا ہے جیسے کہ ای چلان سسٹم ہے تو اس میں موسٹلی جو ہے میری گاڑی ہیں جو ہے وہ زیادہ چلان سوالی میں موسٹلی ان کو پریفر کرتی ہوں تاکہ وہ زیادہ چلان اور نہ کریں اور اپنی جو وائلیشنز ہیں ان کو کم کریں اور لوگوں کو بھی جیسے اوور سپیڈنگ کی ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ زیادہ خطر ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کا اور اس طرح سے کوئی بھی آگے آجائے یہاں سائٹ پہ آجائے تو میں نے جو سب سے زیادہ وہ سیونٹی ٹو والی پکڑی تھی گاڑی تو یہ تھا کہ خیر انہوں نے پے کیے تھے اور ان کو پھر گائیڈ بھی کیا تھا وان بھی کیا تھا کہ نیکس جو ہے وہ آپ تھوڑا کنٹرول کریں اور وائلیشنز کام کریں اوفیسر اکسہ نے کہا کہ ہماری بڑی اچھی انٹریگریشن ہے ہم ڈیفرنٹ اداروں سے بات کرتے ہیں ریسکی ون ون ٹو ٹو والے بھی یہاں پہ موجود ہیں ہم سے بہت زیادہ جو پرابلمز ہیں جو ایکسیڈنٹ ہیں میڈیکل ایمرجنسی ہیں جس طرح ہم یہ راستے میں کوئی حادثہ وغیرہ جس طرح ہو جاتا ہے تو کیمرہ کی مدد سے بھی ہم بہت زیادہ جو ہے نا اس پہ کابو پا رہے ہیں ٹائم شورٹیج کی وجہ سے یعنی کہ جو ہے منیمم جو ہے نا رسپونس ٹائم ہم دے رہے ہیں تو اس میں ہمارے جو ریسکیورز ہیں ویکلز ہیں اور بائک سو بہت زیادہ ہوں ان کے جو کی پوائنٹ بڑھنا ہوتے ہیں اور وہ جلدی سے انہیں رسپونڈ کرتے ہیں سپوز ہم یہاں پہ بھی کیمرہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی انسیڈنٹ وغیرہ ایکسیڈنٹ وغیرہ تو فوری ہم یہاں سے ایم ڈی ٹی سیٹ ہے ایل ٹی سیٹ ہے جو ہمارے ریسکیورز کے پاس بھی ہیں کول آنے سے پہلے کول آنے سے پہلے کول آنا تو دو تین منٹ بات کی بات ہے نا لوگ دیکھتے ہیں اس کے بعد کول کرتے ہیں دو تین منٹ تو ایسے لگ جاتے ہیں اس کے بعد جب کول آتی ہے کول فاروڈ کرنے میں زائری بات ہے ایک منٹ لگے گا ایک سے ڈیر منٹ لگے گا لیکن کیمرہ سے یہ ہے کہ ہم فوری جو ہے نا رسپونڈ کرواتے ہیں وہاں پہ تو اس طرح بہت زیادہ جو ہے نا اس کا فائدہ ہے بات ہو رہی تھی انٹیگریشن کی انٹیگریشن ڈیفرنڈ اداروں میں سیف سٹی کی دو ہزار سونا سے چل رہی ہے جو میجر پارٹنر انٹیگریشن میں وہ ٹرافک ہے سیڈی ٹرافک پولیس لہور بہت کام ہو رہا ہے اس پہ میرے ساتھ انسپیکٹر ناصر صاحب موجود ہے جو سینئر ٹرافک وارڈن ہے ان سے پوچھتے ہیں انٹیگریشن کس طرح ہو رہی ہے حرام علیکم صاحب جیوہ اسلام بخت کیا ہے آپ ٹھیک ہے سر مجھے بتائیں روٹس پہلے بھی لگتے تھے چلان پہلے بھی ہوتے تھے ٹرافک کو پہلے بھی کنٹرول کیا جاتا تھا آپ کے جو بھی جتنے میکنزم ہیں آپ کے چلان تو پہلے بھی ہوتے تھے کیمرہ کے ساتھ اور بسیکلی سیف سٹی کی انٹیگریشن میں کیا ہو رہا ہے سر میں ایک چھوٹی سی لائن میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ آپ ایک بندہ بلائنڈ ہے اور ایک آنکھوں مال ہے اس میں فرق ہوتا ہے اسی طرح بلکل ٹرافک بلکل بلائنڈ تھی پہلے جب ہم بیٹھتے تھے مجھے بتا ہے کہ ٹرافک کی ہلپ لائنڈ تھی وان نائنون پائی اس پہ ہم چیزیں کنٹرول کرتے تھے بٹ پرابلم is that کہ ہمارے پاس دیکھنے کو اور کچھ چیز نہیں تھی کہ جس سے ہمیں یہ ایویڈنس مل جائے کہ آئیدر کوئی کال کر رہا ہے تو وہ بلکل کلیر کر رہا ہے جیسے کوئی کال کرتا ہے تو ہمارے سامنے ایویڈنس آجاتا ہے کہ اس کیمرے میں ڈیفینیٹ سی بات ہے یہ ایکسیڈنٹ ہوئا ہے یہاں پہ پروٹیسٹ ہے یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس سے ہیلپ کرنا زیادہ موثر ہو گیا کہ ہمیں فوراں پتا چل جاتا ہے فوراں سے ہم اپنے وہ کیمرے کو ڈسپلے کر لیتے ہیں کہ یہ واقعی فیصل چوک میں پروٹیسٹ ہے جس سے ٹرافک ڈیویڈنس لگ رہی ہیں ایلیگل کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی کوئی پرسن ایسا جو سسپیشیس ہے وہ تو نہیں کھڑا ہم ادھر سے پہلے سے جو فورس ادھر ڈیپلائیڈ ہیں ان کو میسیج دے دیتے ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ فورس اتنی نہیں ہوتی کہ وہ سارا ایریا کور کر لے کیمرہ کا صورت ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ یہ بندہ سسپیشیس سے ادھر کھڑا ہے ہم جو قریبی کوئی ڈالفن ایکٹیویٹی ہم نے پیرے اس کو میسیج دے دیتے ہیں کہ اس کو ذرا چیک کر لو اس سے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہم نے پکڑی بھی ہے جس سے ہمیں روٹ میں آسان نہیں ہو جاتی ہے پھر اس کے علاوہ چلاننگ آپ دیکھیں کتنا آسان ہو گیا پہلے لوگ جو تھو وہ زیادہ ترت جو ادھر جم کرتے تھے ہمارے پاس جو ہے نا وہ مین فورس کم تھی مشکل تھا لیکن اب لوگوں کو پتا ہے کہ کیمرہ کے تھو جو ای ٹی سی ہے جو ایچ لاننگ شروع ہو گئی ہے تو وہ بڑا ایک افیکٹ ہے لوگ جو ہے وہ درتے ہیں کہ میں نے وہ اس در سے اگر میں گزر گیا ایسے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ مجھے چلان جو ہے میرے گھر پہ آجانا اور مجھے پیٹ کر رہا ہوں نہیں نہیں کیمرے یہ لوگوں کی غلط جو ہے پرسکرپشن ہے کہ کیمرے جو ہے وہ نائن ٹو فائی پہ یہ ساری رات پرکنگ کر رہے ہیں جب بھی آپ نے وائلیشن کی آپ کو اس کا جو ہے ٹکٹ جنریٹ کر دیا جاتا ہے اور آپ کو نیکس دے وہ مل جاتا ہے سیف سیٹی ڈیفرنٹ یونی فارم کلرز کا اشتراک ہے آپ کے پاس کوئی گری بردی ٹرافک کی ہو سیٹی ڈی ہو سپیشل برانچ ہو یا پنجاب پولیس ہو سب اس کلر یہ ساری انٹیگریشن ہے یہ ملاب صرف عوام کی پبلک سیفٹی کے لیے میرے ساتھ اس وقت سب انسپیکٹر رانہ زفر اللہ صاحب وجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کو اس اشتراک کیسے نظر آتا ہے جی اسلام علیکم جی بہت اسلام کیا حال آپ صاحب ہے ٹھیک 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 سر بہت شکریہ سر کانلی بتائیں کہ آپ نے اکنی سرویس ہوگی آپ کی اس اشتراک کو اب کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی بہت یہ اچھا جو جانا یہ سٹیپ پر سیف سیٹی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے پہلے میں دس بارہ سال میں سروس ہے میں اس سے پہلے فیڈ میں جوڑ کر رہا تھا جب ہم سیوٹ کرڑی کی ڈیوٹی چیک کرتے تھے تو ہمیں منوال دور پہ جا کے وان بے وان ہر پوائنٹ کو چیک کرنا پڑتا تھا تو ہمارے بڑا ٹاف ہوتا تھا اس میں ٹائم بہتا ہوتا تھا اب یہ ہے کہ ہم اللہیں سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر سے بیٹھ کے ہم کانسٹرپلز کو بریف کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے میں کہتا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ جوزہ ہے نا اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے آپ کو افیلیشن دکھائی سیف سیٹی کی ڈیفرنٹ راداروں سے ایک افیلیشن ہے لیکن ایک سب سے بڑی ریسپونسیبیلٹی جو سیف سیٹی کے پاس ہے لوگوں کی ون فائف کی کالز کو ریسپونس کرنا کسی بھی ٹائم کسی کے ساتھ کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے نا صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب کی کروڑوں لوگوں کی آواز سیف سیٹی ہے پکار پہ کال آتی ہے پورے پنجاب کو لاہور ہو یا راجنپور کا ایک چھوٹا سا شہر ہو کال آئے گی اور کال کو اڈریس کیا جائے گا میرے ساتھ چلیئے پکار میں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بڑا صوبہ پنجاب لاکھوں کروڑوں کی عبادی پکار کی ریسپونسیبیلٹی سیف سیٹی کے پاس پوچھیں ان سے روباب سے رام علیکم دی روباب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے رات کا ٹائم کالز کم ہو یا رات کا ٹائم آپ کا بند ہو جاتا ہے نہیں یہاں پہ کالز بہت زیادہ آتی ہیں اور رات کا ٹائم زیادہ فیک کالز ہمارے پر زیادہ آ رہی ہوتی ہیں ہماری تو ریسپونسیبیلٹی ہے کہ اگر ہم لوگوں نے کال لینی ہے تو چاہے وہ فیک ہے یا چاہے جانین ہے ہم لوگوں نے لینی ہے وہ کالز لیکن رات کا ٹائم اس کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے فیک کالز کے جو کیا سمجھتے ہیں جو فیک کالز ہوتی ہیں اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے آپ تو خود تو آپ کا فیزیکلی اور مینٹلی آپ سٹریس تو آتا ہے لیکن لوگوں کے لیے کیا نقصان ہے اس کا لوگوں کے لیے یہ نقصان ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی امیجنسی ہے اور ہمیں کوئی فیک کال میر لیا تو اس طرح کسی کی جان بھی جا سکتی ہے تو لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں اور رات کے ٹائم زیادہ اس کے ریشو بڑھ جاتی ہے لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کانلی آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہ سمجھائیں کہ کسی بھی طرح کی کال پیک نہ کریں اور انہیں موبائل پون کا استعمال کم سے کم اس سوال دے سکے بہت ایکسٹر آپ نے کام کیا ہو؟ بلکل ریسنٹلی یونیک اس لیے میں اس لیے کہوں گا ریسنٹلی میڈیا پر آج کل اس کی بہت چرچہ ہو رہی ہے ایک جرمل کپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کافی ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں تو یہ ایک میں ازاز سمجھتا ہوں کہ ون منتھ اینڈ ہاف منتھ بہور نومبر دسمبر میں میں نے اس کامرے میں مطلب کپل کو پر وہاں پر دیسپیچ کیا یونٹ کو ڈالفین وغیرہ کو اور یہاں پہ متلکہ اداروں کو بھی ہم نے اطلاع کی تو ان کا ڈیٹا ہم نے مہرر جو وہاں پہ نوٹ کروایا یہ میری ایک مطلب ازاز سامرتا ہوں کہ وہی بینگ دا سیف سیٹی ہم فرسٹ من تھے جنہوں نے کپل کو نوٹ کیا جنہوں نے جنہوں نے کپل کو نوٹ کیا یہ میری اپسویشن ہے پجاب سیف سیف سیٹی آثورٹی مختلف یونی فارمز کا کلائپوریشن لیکن مقصد صرف ایک پبلک ڈلیوری لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنا میرے ساتھ اس وقت چیف اپریٹنگ اوفیسر پنجاب سیف سیٹی آثورٹی پیاجی کامران صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم صاحب سر 2016 سے آن ورڈ ابھی تک دیکھیں ہزاروں سکسس ٹوریز ہیں ضروری نہیں ہوتا ہر چیز کی تشہیر کی جائے آپ کریڈٹ میں بہت زیادہ آپ کے پاس ایونٹس ہیں پورا پکار آپ کے پاس کروڑوں لوگوں کی عبادی کی کالز آتی ہیں لیکن سر وہاں پہ کچھ مسکنسپشن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آٹھ بجے کے بعد کیامران نہیں چلتے رات کو بارہ بجے وائلیشن نہیں ہوتی پکار کا سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے ون فائف ڈاؤن ہوتا ہے یہ اس میں کتنی حقائق ان چیزوں میں سے آپ ہی کا ورڈ جوز کرتے ہیں کہ مسکنسپشنس اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے اس میں ایکچولی ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ بہت سینسٹیو ڈیٹا ہے اور بہت ساری ایسی سیکسس ٹوریز ہیں جیسے آپ نے کہا ہزاروں سیکسس ٹوریز ہیں الحمدللہ اور وہ اس طرح پبلکلی اور میڈیا پہ ہم شیئر نہیں کر سکتے ایک تو سیکیورٹی پائنٹو بھی سے سینسٹیوٹی ہے دوسرے بہت ساری چیزوں میں لوگوں کی پریویسی انوالڈ رہا ہے وہ پبلک اس طرح نہیں کی جا سکتے انفرمیشن لیکن وہ ساری انفرمیشن یا وہ جو سیکسس ٹوریز ہیں جس سے پولیس یا باقی لائنفورسمنٹ ایجنسیز مستفید ہوتی ہیں فائدہ اٹھا رہی ہیں پولیس کے علاوہ یا لائنفورسمنٹ ایجنسیز کے علاوہ بہت سارے گورنمنٹ سیکٹر کے پبلک سیکٹر کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہمارے ساتھ کلیبریٹ کر رہی ہیں اور ان کو انفرمیشن پاس ہو رہی ہے ان کے لیے وہ کسی نہ کسی حوالے سے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے وہ وہ بھی اس کو اس طرح شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ سورس اپنا بتا دیں کہ یہ انفرمیشن کہاں سے آئی ہے اور کس کی بیسس کے اوپر آپ نے کیا ہے تو شاید جو آئندہ آپ نے وہ چیزیں کرنی ہیں وہ اس طرح نہ ہو سکیں اور بہت ساری چیزیں سینسٹیویٹی کی وجہ سے اور اس کی پبلک ویلیو کی وجہ سے بھی نہیں ہو رہی جس طرح میں نے پہلے آپ سے بات کی تو ایسا نہیں ہے کہ سیکسس ٹوریز نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ کیمرے رات کو نہیں چلتے ایسا نہیں ہے کہ رات کو چیزیں کیپچر نہیں ہوتی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رات کے وقت ہی الحمدللہ ہم نے ٹریس کر کے لئے ہیں جو بڑے بڑے یہاں پہ لاہور میں واقعات ہوئے ہیں اس میں لاو انفورسمنٹ کے حوالے سے اس کو ہم نے ڈائریکلی یا انڈائریکلی ہم نے ان محکموں کو جو اس پہ کام کر رہے تھے انویسٹیگیٹ کر رہے تھے یا جی ای ٹیز بنی تھی ان کو ہم نے انفورمیشن اور سپورٹ اور اسسٹ کیا ہے اس کے اندر تو سر یہ جو ہمارے پاس ایک بڑا ایک ناریٹیو سا مسکنسپشن سی ہے کہ کبھی ون فائف کا سسٹم کبھی پکار جو ایک میڈیا میں تھوڑی سیک بات چلی ہے انہکہ اس کے اوپر کوئی ریالیٹی بیس چیز نہیں تھی اس میں کتنے حقائق ہیں اس بات میں اس کو دیکھیں اس کو سمینے کی ضرورت یہ ہے ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک انفورمیشن کہیں پہ پبلک ہوتی ہے یا باہر نکلتی ہے یا کوئی کسی کو نظر آتی ہے تو اس کو وہ ہائیلائٹ کر دیا جاتا ہے without consulting us without realizing کہ safe city authority بھی dependent ہے بہت سارے اور departments پہ آپ نے پکار کی بات کی تو پکار کا سسٹم ہمارے پاس ہے اور اس میں کالز آ رہی ہیں لیکن وہ کالز کس سسٹم کے تحت آ رہی ہیں وہ سسٹم پی بی سیل کا ہے یا انٹی سی کا ہے اگر ان کے سسٹم میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے کوئی فائیبر لینک ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کوئی اور کٹ آ جاتا ہے یا کوئی ایسی ان کی ٹیکنیکل پرابلم آ جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو تو وہ سسٹم جو کالز کا ہے جو ان پر دیپینڈنٹ ہے وہ ہمارے پاس سسٹم تک نہیں آ پاتا لیکن ہائیلائٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ safe city کا یا پکار کا سسٹم ڈاؤن ہو گیا الحمدللہ ہمیں ایسے ارینجمنٹ سکیم ہی ہے کہ اگر ایک ایسی پرابلم آ جائے تو بیک اپ ہمارے پاس اگر ہمارے پاس اس کے فوری طور پہ اگر ہمارے اینڈ پہ ہو تو فوراں اویلیبیلیٹی ہوتی ہے چیز کی جہاں پہ ہمارے سسٹم ڈیپینڈنٹ ہے ایکسٹرنل کسی ٹیکنالوجی کے اوپر اور ایکسٹرنل ٹیکنالوجی میں کوئی پرابلم آ جائے تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہ دیپارٹمنٹ یا وہ جو لینک ہے وہ خود اس کو ریسٹور نہ کرے اس ٹیکنیکل فالٹ کو دور نہ کرے جو جو پکار کی حد تک آپ نے بات کی تو وہ ایسے چھوٹی تھوڑی چھوٹی دیر کے لیے دیپارٹمنٹ اور ان کے اپنے پورے سسٹم ہیں بیک اپس ہیں ویلیبل بٹ اس کو سوچ کرنے میں اگر کچھ منٹوں کی یا بعض اوقات کو بڑی فالٹ آنے کے صورت میں آپ دیکھیں ملک میں اب اتنا بڑا پاور شٹ ڈاؤن آیا ٹیکنیکل پرابلم آ جاتی ہیں لیکن سارا کیونکہ فرنٹ پہ ہم ہیں وہ شو یہ ہوتا ہے کہ سیف سیٹی کی طرف سے یہ کوتہ ہی ہو گئی ہے اگر اس صورتحال میں جو لوگ اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا میں پریس میں اگر ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں جو لوگ کر لیتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس کا بیک گراؤن تھا یہ چیز ہوئی ہے اس میں سیف سیٹی کا قصور تھا یا نہیں تھا وہاں پہ ہم ضرور ان سے شیئر کر لیتے ہیں لہور کو ڈریس کر رہے تھے ون فیف کی امرجنسی کال ڈسٹرس کالر کرتا ہے پھر یہ ذمہ داری پورے پنجاب پہ چلے گی لاکھوں سے کروڑوں سے کروڑوں میں بہت زیادہ آگے کام چلا گیا لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو لوگ ارسپونسیبیلٹی کا بہیویر شو کرتے ہیں فیک کال کرتے ہیں جو بلک ہے ہزاروں سے لاکھوں میں چلا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کیا میسیج دیں گیا آپ نے رائٹی پوائنٹ اٹھ کیا کہ یہ بڑا انفورسنیٹ بات ہے دیکھیں امرجنسی ون فائیو نام سے ہی ظاہر ہوتا کہ کسی امرجنسی میں یہ نمبر ہے آپ کی کوئی امرجنسی جس میں آپ کو پولیس کی مدد چاہیے فیزیکلی کہ آپ نے بلانا ہے یا فائر برگیڈ کی یا ایمبلنس کی یا کوئی ٹریفک کی یہ تین چار نمبر ہیں جو ون فائیو کے ذریعے آپ فوری طور پر انڈر ون روپ یہ چیزیں لاہور کی حد تک اور باقی ازلال میں پھر ان جلوں کے ریسپیس سینٹرز کے ذریعے پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ امرجنسی کی صورت میں ہے انفورسنیٹلی لوگوں نے اس کو گپ شپ کے لیے اپنی کوئی انفرمیشن لینے کے لیے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب ون فائیو کی کال کسی امرجنسی میں آ رہی ہوتی ہیں ایک ہی علاقے سے آ رہی ہیں تو ظاہر ایک لیمیٹیشن ہے جس میں یتنی کالیں ایک وقت میں سنی جا سکتی ہیں اگر انیسیسری کالز کو آپ اٹینڈ کرنا شروع کر دیں ٹائم جینا شروع کر دیں تو کیوں میں آپ کی ہو سکتے ہیں کوئی بہت ہی امرجنسی والی کال ہو ایمبلنس کی کال ہو سکتی ہے ایکسیڈنٹ ہوئے سڑک کے اوپر کوئی زخمی پڑھاوا ہو اس کو فوری ایک ایک منٹ اس کا قیمتی ہے ہارڈ اٹیک ہی کو اطلاع ہو اس پر ایمبلنس چاہیے اور آپ کے جو آپریٹر ہیں وہ بچارے فسے میں کہ آپ کی کیوں میں جو پہلے کالز فسیوی ہیں اور وہ آپ سے گپ شپ کر رہے ہیں یا آپ کے ٹائم زائے کر رہے ہیں یا بول نہیں رہے ہیں تو یہ ایک الوی ہے یہ پبلک کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر بڑی ہم کوشش اپنی طور پر کر رہے ہیں الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا کے ذریعے جتنا ہم کر سکتے ہیں تاعت اس میں ساروں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور ریلائز کرنا چاہیے کہ یہ صرف ایک ایمرجنسی نمبر ہے اس کو گپ شپ یا ایک جنرل انفرمیشن لینے کے لیے نہ آپ استعمال کریں اور ایمرجنسی کے صورت میں صرف ایمرجنسی کے صورت میں کال کریں اور اس سے آپ نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری قیمتی جانے بچا سکتے ہیں اگر آپ اپنا اس میں انیسیسری کالز نہیں کریں گے جو ضروری کال کرنے والے ہیں انہی کو کال کو فوراں اٹینڈ کیا جا رہا ہے اور ریسپانڈ کیا جا رہا ہے جو ہمیں پیٹرن نظر آیا ہے اس میں بچوں کی بہت زیادہ کالز ہیں جو ہم نے انیلیسیس کیا ہے جسے آپ نے کہا کہ اتنی زیادہ ہیں ایٹی نائنٹی پرسنٹ کالز جو انیلیمنٹ کالز ہیں ہاکس کالز ہیں فیک کالز ہیں اب جو بھی اس کو نام دے لیں مختلف ناموں سے اس کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں بٹ جو اس کو نیلیسیس کیا ہے اس میں بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے نمبر دے دیتے ہیں ٹول فری ہے بل نہیں آتا اس پہ کال کیا چلے جا رہے ہیں بچے تنگ کر رہے ہیں آپ ان کو سمجھانے کو ایشوز بھی کر رہے ہیں بند کی ہے اس نے پھر کال کر دی ہے پھر بند کی ہے پھر کال کر دی ہے یا کچھ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بھی ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہیں اور وہ بھی کالیں کر رہے ہیں بٹ اس سے بھی ایک چیز سٹیپ بڑھ کے ہے بے تہاشا کالیں ایسی ہیں کہ کال کرتے ہیں بولتے نہیں اب آپ کا اپریٹر پریشان ہے کہ کسی امرجنسی ورے سے ڈیلے کر رہا ہے بات نہیں کر پا رہا میں اس کو سنوں ظاہر اب وہ کچھ نہ کچھ ٹائم اس کو اس کو دینا پڑتا ہے جب تک وہ ریلائز کرتا ہے کہ یہ بھی کال میں کوئی بات نہیں ہوگی تو میں اس کو اب اگلی کال پہ جا سکتا ہوں لیکن اس سارے پروسس میں بڑا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے اور اگر تھوڑی سی کال ہیں پھر بھی آپ گزارہ کر لیں آپ اگر دیکھیں لاہور میں دن میں نو سے دس ہزار کالز آتی ہیں نائنٹی پرسنٹ اگر آپ اس کا اندازہ کر لیں تو دس ہزار ہیں تو نو ہزار کال تو آپ کی سارا کنیسے میں ہیں تو جو آفیسرز ہمارے یہاں پر اس کو کالز کو لے رہے ہیں ان کے اوپر تو اس کی سٹریس آ رہی ہے کانٹینیوزلی وہ ایک امرجنسی آلدو دی آر ٹرینڈ دی آر پروفیشنلز وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں بڑ جب اس طرح کی ان ریلیمنٹ کالز آ رہی ہیں اور بیچ میں کوئی امرجنسی کال آ رہی ہے تو وہ بھی انسان ہے وہ کتنے دیر اپنے اس کو پروفیشنلزم کو اپنی سٹریس کو اس کو منیج کر پائیں گے تو وہ چیزیں پھر ساری جو ہے نا ملٹیپلائے ہو جاتی ہیں اور اس کے افیکس جو ہیں جو بیڈ افیکس ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اگر تو اس کی ریلیمنٹ کالز آئیں گی وہ بھی سٹریس فول نہیں ہوں گے وہ بھی ان کو اٹینڈ کریں گے ان کو پروپر ریسپونس دیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے عوام کو شہریوں کو جو اپنے بچوں کو یا خود بھی اس کام میں ملوث ہوتے ہیں اور اس نمبر کو مسیز کرتے ہیں خدا رہا وہ سمجھیں کہ یہ صرف امرجنسی میں کال کرنے کے لیے جب آپ کو واقعہ تن کوئی پولیس کی یا ایمولنس کی یا فائر برگیٹ کی یا ٹریفک پولیس کی ہیلپ چاہیئے کہ وہ آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کی مدد کریں اسی بد اس کا استعمال کیا جائے بہت شکریہ ڈیلی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی اور ایک کوئیسن آپ اور میرے لیے تھرو کیا ہے مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے یہ پوچھنے آپ نے آپ سے کیا ہم اس رسپونسیبیلٹی کو لے رہے ہیں کہ ہم نے ون فائف کو جو استعمال ہے وہ صرف محض مزاق کے لیے تو نہیں کیا گا مجھے عمر بخت کو پولیس ٹاک کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ میں کے بعد مجھے عمر بخت کو پولیس ٹاک کے ساتھ